دب پریمہ بھکتی میں نیرنتر لگے رہنے کا رہت ہے بھگوان کے گھڑوں کو نیرنتر سنتے رہنا کرشن بھکتی کا سیدھا مطلب من کیا کر کوئی کہے ہمیسا بھکتی میں لگ رہو معنی ہمیسا کرشن کے بارے میں سنتے رہو سننا بہت ضروری ہے بھکتیوں کے سدھاندر شربنم کیرتنم بشنس مرنم پادسیونم ارچنم بندنم داسم ساکھی ماتمنی بیدنم یہ ایک ماتر سادن ہے جن سے سدھی پرابت کیا سکتی ہے بھگوان کے گھڑوں کے شرون ماتر سے منو سدھی پر پد کو پرابت کر سکتا ہے جب بھگوان کی مہمہ کو سنے گا کتھا سنے گا تو اس کے ہردائے میں جو ہے بھگوان کا پریم پیدا ہوگا تو ایک مات رپائے ہے بھگوان کی کتھاؤں کو سنتے رہنا کنٹینیسلی نیرنتر لگے رہنا یعنی کہ بھگوان کتھا کو نیرنتر سنتے رہنا ہمیشہ سنتے رہنا تو جو بھگوان کتھا کو نیرنتر سنتے گا اس کو ایسا ہوتا ہے اس لئے ہر جگہ بھگتی کے لئے بتائے گا شرون اور کیرتن جب تک شرون اچھا نہیں ہوگا کیرتن نہیں کر پائیں گے تو جو اچھے سے کتھا سنتے گا وہ اچھے سے بھگوان کا نام کا جب بھی کر سکتا ہے کیونکہ جو کتھا نہیں سنتے گا اور بھگوان کے نام کا جب کرنے کوشش کرے گا تو یا تو کر نہیں پائے گا اور اگر کرے گا تو اس کے مالا کرتے سمیں اس کے دماغ میں اور چیزیں آئیں گی اور بچار آئیں گے اس نے جو جو کام وہ کرتا ہے دن میں وہ سب یاد آئے گا ہے کی نہیں وہ سب اس کو یاد آئے گا اگر وہ بزنس کرتا ہے تو بزنس کی باتیں یاد آئیں گے آفیس کی باتیں یاد آئیں گے گھر گرستی کی باتیں آئیں گے وہ جو جو کام دن میں کرے گا وہ مالا کرتے سمجھ اس کو وہ سب چیزیں دھیان آئیں گی ہے کی نہیں تو تو کرنا کہ چاہیے اس لئے جادہ جادہ کثہ سنتے رہنا چاہیے تو اگر وہ جادہ کثہ سنتا رہے گا بہت کثہ سنے گا تو جو مالا کرے گا تو اس کو بھگوان کا کثہ یاد آئے گا بھگوان کی لیلاموں میں اس کا دھیان جائے گا تو اس طریقے سے بیسے ہونا تو سب سے پرفیکٹ ہے جب آپ بھگوان کے نام کو مالا کریں تو پورا دھیان بھگوان کے نام کے سبد پر ہی رہے ساؤنڈ وائبریشن پر دھانی پر جو سبد کی دھانی جو نکل رہی ہے ہرے کرشنہ ہرے کرشنہ کرشنہ ہرے ہرے رام ہرے رام 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 جو دھانی نکل دید ہے دھانی پر ہی پورا دھیان رہے یعنی کہ ہم اس کو سنتے رہے ٹھیک ہے لیکن جب کثہ نہیں سنے گا تو پھر اس کا دھیان اس پر نہیں جائے گا اس کا ادھیان ان چیزوں میں جائے گا جو وہ دن بھر کرتا ہے تو چوبیس گھنٹے میں بھگوان جو کام کرتا ہے اس کا سارا اثر اس کی مالہ کرنے پر دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ٹیکنیک ہے اس لئے بکتی کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ زیادہ کثہ کا سننا چاہیے جتنا زیادہ کثہ سنے گا اتنا زیادہ وہ اچھے سے مالہ کر سکتا ہے بیسے بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم جو بھی بکتی کر رہے ہیں ہم جتنا بھی کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں سے بکتی کے بارے میں سناتا تو جب بکتی دیکھتا ہے تو اس پروڈکٹ کے بارے میں آکرشن ہوتا ہے تو اس کو خریدنے کی اچھا آتی ہے اس طریقے سے جب بکتی کے بارے میں جتنا جتنا سنیں گے اتنا جتا کرشن کو پانے کیا اچھا ہوگا کرشن کے بارے میں آکرشن ہوگا تو جب کرشن کی پانے کی اچھا ہوگی تو بکتی ان کے نام کا جب کرے گا تو اچھا مالا کرنے کے لئے بھکتی چاہیے کہ وہ خوب کرشن کی کتھا کو سربن کرے جتنا زیادہ سنے گا اتنا زیادہ کرشن کو پانے کی اچھا تیبر ہوگی تو جتنی زیادہ اچھا تیبر ہوگی اتنا بھکتی سنسیر رہے گا اور ان چیزوں کو بھکتی کی کاموں کو کرنے میں اس کا من لگے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کرشن کو پانا ہے تو جب کرشن کو پانے کی اچھا بہت پرول ہے تو پھر کرشن کو پانے کے لئے جو کام کرنے ہیں وہ بھی بہت اچھے سے وہ کرے گا اس لئے بیکتک چاہیے کہ خوب اچھے سے کرشن کتھا سننا چاہیے کیونکہ جتنا زیادہ کرشن کتھا مانے کرشن کا ایڈورٹائزمنٹ تو جتنا زیادہ کرشن کے بارے میں کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں جتنا زیادہ سنو کہ اس کو اتنا زیادہ خریدنے کی اچھا ہوگی اس لئے تو ٹی وی میں بار بار اسی پروڈکٹ کو بتایا جاتا ہے بار 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 تاکہ لوگوں کو اس کو خریدنے کی اچھا ہو ہر جگہ وہ کریٹ کیا جاتا ہے ٹی وی میں گھر میں بیٹھ کے ٹی وی میں دیکھ رہے ہو تو اس میں وہی پروڈکٹ کے بارے میں موبائل چلاو گے تو پروڈکٹ کے بارے میں گھر سے باہر نکلو گے تو ہورڈنگز لگا دیئے مہنی کہ آپ کو اسی ایک تھوٹ کو بار بار سوچنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے نیوز پیپر کھولو گے اس میں بھی وہی فوٹو آئے گی جہاں جاؤ گے وہ فوٹو لگا دیں گے ٹھیک ہے ائرپورٹ میں جاؤ گے تو وہاں لگیں بس میں لگیں ٹکٹ کے پیچھے لکھا ہے ہر جگہ ہے ایڈورٹائیز 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 یعنی کہ آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں بھولنے نہیں دیتے ہیں چونکہ ایک بار آپ نے دیکھا آپ کو تھوڑا اچھا لگا دوبارہ پھر آپ نے نیوز پیپر میں دیکھ لیا نیوز پیپر بند کیا فون اٹھا ہے فون میں بھی ایڈورٹائیز دیکھ لیا باہر گئے تو اسی ایڈورٹائیز کا ہورڈنگ لگا ہے بڑا آسا تو اس طریقے سے آپ کو بار بار وہی چیز دکھائی جاری تاکہ آپ اس کو بھول نہ پائیں کیونکہ پہلی بار میں جو آپ نے اس ایڈورٹائیز کو دیکھا تو آپ کے اس کے بردی تھوڑا آکرشن ہوا لیکن اس کو کبھی نہیں دیکھا تو وہ ختم ہو جائے گا تو ان لوگوں کو پتا ہے کہ اس آکرشن کو اور بڑھانا ہے تو باہر بھی لگاؤ ہر جگہ لگاؤ ایف ایم میں سناؤ یوٹیوب پہ سناؤ ہر جگہ وہی ایڈورٹائیز اس سے کیا ہوگا آپ کے اندر اس پروڈکٹ کو خریدنے کی اچھا اور جو ہے بڑھتی چلی جائے گی اور پھر آپ اس کو خریدیں گے تو یہی کانسیپٹ ہے بھکتی میں بھی کہ جیسے ہی تھوڑا کرشن کے بارے میں سناؤ اچھا لگا اور سنو اور سنو بلکو موقع ہی مت دو کیونکہ تھوڑا سنیں گے پھر نہیں سنیں گے تو بھول جائیں گے ہمیں سنتے رہنا چاہیے سنتے رہنا چاہیے تو جب اتنا زیادہ کرشن کے بارے میں سنیں گے تو کرشن کو پانے کی جو اچھا ہے وہ جہاں زیادہ پربل ہوتی چلی جائے گی تیبر ہوتی چلی جائے گی سہجنے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے پھر ہم اچھے سے بھکتی کریں گے اور کرشن کی پیابتی ہمیں ہوگی تو بھکتی میں آگے بڑھنے کے لئے سرابانم کا بہت ہونا بہت ضروری اچھے سے کرشن کا تھا کا سننا